آپ کیوں میرے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں؟ مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ اچھی نہیں لگتی میں نے صاف انکار کیا تھا میری والدہ کہنے لگی تبریز سمجھنے کی کوشش کرو ساری جائدات ہاتھ سے چلی جائے گی تم بس اس لڑکی سے نکاح کر لو ایسے بھی یتیم لڑکی ہے بڑی رہے گی ایک کونے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گی وہ کہنے لگا اممہ میں کیوں اس لڑکی سے شادی کروں بلکہ لڑکی نہیں ابھی وہ صرف پندرہ سال کی ہے آپ کو صرف دادہ کی وسیعت نظر آ رہی ہے اور کچھ بھی نہیں میں نے صاف انکار کیا تھا لیکن میرے والدین کا مجھ پر بہت دباؤ تھا کیونکہ چند روز پہلے ہی میرے دادہ کا انتقال ہوا تھا اس لئے ہم سب کو کاؤں جانا پڑا تھا دادہ کی تتفین کے بعد جب وکیل نے ان کی وسیعت سنائی تو ہم سب کے ہوش اُرکے رہ گئے تھے کیونکہ انہوں نے ساری جائداد میرے چھوٹے چچا کی ایک لوتی بیٹی علشبہ کے نام کر دی تھی کیونکہ چچا چچی کا پلان ٹریش ہونے سے ان کی موت باکہ جو ہو چکی تھی اور علشبہ دادہ کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی ہم سب شہر سے آئے تھے میرے بابا اور تایا دونوں کی خواہش تھی کہ ان کے کسی بھی بیٹے سے علشبہ کا نکاح ہو جائے اور جیسے ہی وہ اٹھارہ سال کی ہوتی وہ لوگ اس سے ساری جائداد لے لیتے تایا کی دو ہی بیٹے تھے ایک شادی شدہ تھا دوسرا مانگنی شدہ اس نے شادی سے انکار کر رہے تھے اور میرے والد وہ میں بلی کا بکرہ بنانے کیلئے ملا تھا میں اپنے آفس کی ایک کولیگ کو پسند کرتا تھا اور اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن یہاں آ کر تھنس گیا تھا پھر میرے والد کے کاروباری حالات بھی کچھ بہتر نہ تھے اس کی وہ چاہتے تھے کہ علشبہ سے شادی میں کروں گا کہ جیسے ہی وہ اٹھارہ سال کی ہو وہ ساری جائداد میرے نام لگوا دیں میرے لاکھ انکار پر بھی میرا نگاہ زبردستی علشبہ سے کر دیا گیا نگاہ کافی سادکی میں کیا گیا تھا میرے تایا کہنے لگے کہ اب علشبہ اکیلی گاؤں میں نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے اببہ وفات پا چکے ہیں اس لئے اسے بھی اپنے ساتھ شہر لے جاؤ مجبوراں اسے شہر لے جانا پڑا پورے راستے وہ دادا کو یاد کر کے روتی رہی اور میں خصے میں بڑی تیل ڈرائیڈنگ کرتا رہا جیسے ہی ہم گھر پہنچے میں اپنے کمرے میں چلا گیا میری عمر اس وقت پچیس سال تھی اور علشبہ ہمچ سے دس سال چھوٹی تھی ہم دادا کے گھر پہنچے تو دو چھٹیاں کے امی کے ساتھ لگی روئے جا رہی تھی بلکل لنی منی گڑیا لگ رہی تھی محسوس بھی نہیں سکتا تھا میرا نکاح اس سے کر دیا جائے گا یہ زیادتی تھی میرے گھر میں داخل ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا مجھے اس بات سے کوئی غرص نہ تھی کہ علشبہ یہاں کیسی زندگی گزارے گی میں سوچ چکا تھا کہ جیسے ہی وہ اٹھارہ سال کی ہوگی میں اسے آزاد کر دوں گا کیونکہ مجھے فری سے محبت تھی اور میں اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن میرے لئے یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ فری پر اپنے گھر کی ذمہ داریاں تھیں میں اپنے کمرے میں سر پکڑے بیٹھا تھا کہ میں کس مسئیبت میں بھز گیا ہوں چند روز تو وہ دادہ کیلئے آنسو بہاتی رہی میری ماں اسے تسلیت دے دیتی لیکن میں اس سے بات تک نہیں کرتا تھا انہی دنوں مجھے فرانس سے جاپ کی آفر آ گئی کیونکہ میں نے مختلف ممالک میں جاپ کے لئے اپلائی کیا تھا اور ہم مجھے کال آ گئی تھی فری بھی دو تین سال جاپ کرنا چاہتی تھی اس لئے میں درون ملک چلا گیا دو سال بعد ہی مجھے کال آئی کہ میرے والدین کا ایک گاڑی ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے یہ سن کر میں بھاگا دوڑا پاکستان پہنچا تھا میرے والدین دونوں ہی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے میرے لئے صدمہ بہت بڑا تھا علش بابی روئی جا رہی تھی اس وقت وہ سترہ سال کی تھی اور گیانمی جماعت میں پڑتی تھی فری بھی افسوس کرنے کے لئے میرے گھر آئی تھی مجھے تسلی دینے لگی کہنے لگی تم فکر مت کرو اللہ کی یہی مرضی تھی میں چند روز بعد ہی واپس فرانس جانا چاہتا تھا لیکن وہ لڑکی میرے پاؤں کی زنجیر بن گئے تھی کیونکہ گھر میں اسے سمالنے والا اور کوئی نہیں تھا اور پھر میرے والد کی چھوٹی سی فیکٹری تھی جسے اب مجھے ہی دیکھنا تھا اس لئے میں نے فرانس واپس جانے کا ارادے کو ترک کر دیا اور لڑکی کھانا بھی نہیں کھا رہی تھی میں اپنے گمے میں تھا جب ملازم نے مجھے بتایا رشبہ بی بی کھانا نہیں کھا رہی میں نے کہا اب یہ کیا نئی مصیبت ہے کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہے وہ کہنے لگا کہ آپ کی والدہ اسے بہت پیار کرتی تھی بلکل بیٹیوں کی طرح سے سمجھتی تھی اس لئے اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی اب وہ نہیں ہے تو علشبہ بی بی بہت روتی ہیں دو دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا آخر کار مجھے اپنے کمرے سے باہر نکلنا پڑا میں نے ملازم سے کہا جاؤ جا کر دودھ کا گلاس لے کر آؤ میں تو عجیب مصیبت میں بھنس گیا تھا میں جب علشبہ کی کمرے میں جانے لگا تو پہلے دروازی کو دستک دی تھی دروازہ کھولا تو وہ بیٹ پر بیٹی روے جا رہی تھی ابھی بھی دو چٹیاں باندھ رکھی تھی میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا میں نے کہا تمہارے رونے دھونے سے کیا امی اور بابا واپس آ جائیں گے میرے آواز سن کر اس نے سر اٹھا کر دیکھا آنکھیں سرخ ہو رہی تھی ناک بھی سرخ تھا کہنے لگی میری قسمت ہی خراب ہے میں اپنے ماباک کے محبت ملے نہ دادہ دادے کی اور اب نہ تایہ تائی کی شاید میں ہوں ہی بڑی تبھی جہاں سے مجھے محبت ملتی ہے وہ مجھے دنیا میں کیلہ چھوڑ جاتے ہیں میں نے کہا جس نے جانا ہوتا ہے وہ کسی کیلئے نہیں رکھتا یہ دنیا کا نظام ہے ملازم اس وقت دودھ کا گلاس لے کر آ گیا تھا میں نے دودھ کا گلاس اس کو پکڑا دیا میں نے کہا یہ پیو اور کھانا پینا مت چھوڑو میں نے بھی تو ماباک کھوئے ہیں لیکن پھر بھی میں کھا پی رہا ہوں جی بھی رہا ہوں میں نے جینہ نہیں چھوڑ دیا کیونکہ زندگی چلتے رہنے کا نام ہے کسی کے جانے سے رکھ نہیں جاتی جینہ بھی پڑتا ہے اور کھانا بھی کھانا پڑتا ہے وہ کہنے لگی لیکن جانے والوں کی یاد تو آتی ہے نا میں نے کہا یاد کرنے سے کس نے روکا ہے کرتی رہو لیکن کل سے کالج جانا شروع کرو وہ میری بات فوراں سے مان گئی گھر میں میرے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا ملازم گھر کی چیزیں لاتا تھا اور ملازمہ گھر کے کام کرتی تھی دونوں میاں بیوی کام کر کے شام کو اپنے گھر واپس چلے جاتے تھے گھر پر صرف ہم دونوں ہوتے تھے ملازمہ کھانا بنا دیتی تھی وقت کیوں ہی گزرنے لگا میں فیکٹری جانے لگا تھا فیکٹری سے واپس آتا میں اپنا کھانا گرم کر کے کھا لیتا پھر اپنے کاملے میں آکے فری سے باتے کرنے لگتا ایک رات میں سو رہا تھا جب میرے کاملے میں دستک ہوئی میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے علشبہ تھی کافی ڈری ہوئی تھی اور وہ بھی رہی تھی میں نے کہا کیا ہوا اس نے اپنا ٹیڈی بیر اپنے ساتھ لگا رکھا تھا کافی ڈری ہوئی تھی کہنے لگی مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے میں نے کہا تو میں کیا کروں اس وقت ملازمہ اور ملازم اپنے اپنے کوارٹر میں جا چکے تھے کہنے لگی میں اپنے کاملے میں اکیلے نہیں سوں گی مجھے وہاں ڈر لگ رہا ہے میں نے کہا کمان تم چھوٹی بچی نہیں ہو اتنی بڑی ہو گئی ہو جاؤ جا کے اپنے کاملے میں سو جاؤ لیکن اس کے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے کہنے لگی مجھے تائی امہ یادہ نہیں ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے میں اکیلے نہیں سوں گی یہ کہہ کر وہ میرے کمرے کے اندر آ گئے میں تو اس کی شکل دیکھتا رہ گیا بلکل باولی سی تھی ذرا بھی اکل نہیں گئی آ کر میرے بیٹ پر ریٹ گئی میں نے کہا لیچپا مجھے نیند آ رہی ہے میں نے صبح فیکٹری جانا ہے کہنے لگی تم میں کون سا آپ کو روک رہی ہوں آپ بھی اسی کمرے میں سو جائیں میں بھی سو جاؤں گی کم از کم مجھے یہ تو تسل ہی ہوگی کہ میں کیلی نہیں ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے میں نے کہا کہ میں کل سے ملاسمہ کو تمہارے ساتھ سولا دوں گا کہنے لگی آج کیا کروں گی آج آپ پلیز مجھے اپنے کمرے میں سونے دیں میں نے گہری ساس لی تکیا اٹھایا اور صوفے پر پٹک کر رکھا اور لیٹ گیا وہ بھی بیٹ پر لیٹ گئی کچھ ہی دیر میں سو بھی گئی میں نیند کا بہت کچھا تھا ایک بار آنکھ کھل جائے تو نیند میں ہی آتی تھی میں لشپا کو دیکھنے لگا بڑی معصوم سے لڑکی تھی بچپنا بہت زیادہ تھا اور لاؤ بالی پن بھی کبھی کبھی تو مجھے اس پر بڑا ترس آتا تھا اس نے دیکھا ہی کیا تھا دنیا میں پہلے ماں باپ مر چکے تھے تو دادہ دادی سے محبت ملی دادہ بھی چلے گئے اور پھر اب میری ماں سے محبت کرنے لگی تھی تو وہ بھی چل بسی اتنا سوچ چکا تھا کہ بہت جلد اس کی شادی کر دوں گا اور اسے طلاق بھی دی دوں گا میرے حال سے شاید وہ میرے اور اپنے رشتے کے بارے میں اتنا کچھ جانتی نہیں تھی نہ ہی میں اس لڑکی کے ساتھ زندگی گزار سکتا تھا کیونکہ بہت ہی بے وکوف قسم کی تھی اور مجھے اپنے لئے مچور لڑکی چاہیئے تھی سمجھدار جو میرے جذبات میں میرا ساتھ دے اور اس میں ایک فری تھی رات کو ایک دم بادل گرجنے لگا تیز دفانی بارش ہونے لگی بادل کے تیز گرجنے کی آواز پر علیچپا کی آنکھ کھلی تھی چلا کر اٹھ بیٹھے میں بڑی مشکل سے دوبارہ نیم میں گیا تھا پر اس کے چلانے کی آواز پر میں اٹھ گیا میں نے کہا اب کیا ہوا ہے تمہیں کہنے لگی بارش ہو رہی ہے میں نے کہا تو ہونے لو بارش اندر تو نہیں آ رہی نا کہنے لگی بادل بھی تو گرج رہی نا تابی اور مجھے تبریس نہیں کہتی تھی بس تابی تابی کہتی تھی میں نے کہا تو کیا ہوا جب بارش اتھ لیے بادل ایسے گرجتے ہیں کوئی انہونی بات نہیں ہے کہنے لگی پلیز بیٹھ پر آ کر لیٹ جائیں میں آپ کا ہاتھ پکڑ لوں گی تو مجھے ڈڑ نہیں لگے گا تائی اممہ کا بھی ہاتھ پکڑ لیتی تھی دادا جی کا بھی مجھے پول ڈڑ رکھتا ہے میں نے کہا کیا مصیبت ہے بھائی میں اٹھ کر بیٹھ گیا اپنا تکیہ اٹھایا بیٹھ پر رکھا اور لیٹ گیا لیکن جیسے ہی میں لیٹا اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اس کے ہاتھ برف کی معنی چھنڈے تھے اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھیچ کر اپنے سر کے نیچے رکھ لیا میں اسے بس غصے میں ہی دیکھ سکتا تھا عجیب مصیبت میں فنس کے رہ گیا تھا کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی لیکن میری ہاتھ کی اولیوں میں اپنی اولیاں بھسا رکھی تھیں کہ اس کے سونے کے بعد کہیں میں اپنا ہاتھ ہی نہ کھیچ لوں پوری رات میرا ہاتھ کا تکیہ بنائے وہ سوتی رہی اور میرا ہاتھ یوں تھا کہ سن ہو چکا تھا صبح میں نے اپنا ہاتھ کھیچا کھیچنا چاہا اور اس کے لیے میں تھوڑا سا اس کے قریب ہوا جیسے ہی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھیچا اگلے ہی پلوکر وڑ بدل کر میرے سینے پر سر رکھ چکی تھی میرا دل پہلی بار میرے اختیار سے باہر ہوا تھا زور زور سے دھڑک رہا تھا میں تو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میرے ساتھ وہ کیا رہا ہے وہ میرے قریب ہوتی جا رہی تھی اور اب تک تو میری شرٹ کو اپنے ہاتھ میں دبا چکی تھی اسے یوں اپنے قریب آتا دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں بڑی تیزی سے چلنے لگی تھی آج سے پہلے مجھے کبھی بھی میں اس کا ہاتھ اپنے شرٹ سے ہٹانا چاہا لیکن وہ تو قسم ساتھی ہوئی میری گردن کی قریب اپنا سر رکھ چکی تھی اس کی دھرم کرن سانسے مجھے اپنی گردن پر پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی اس کی سانسے کی آواز تک میں محسوس کر سکتا تھا اسے اتنا قریب دیکھ کر ایک پل کو میں جیسے ہر ایک چیز سے بے گانا ہو گیا شاید میرا دل مجھے بہکانے لگا تھا میرا جی چاہنے لگا کہ جیسے میں اسے اپنے قریب آنے دوں لیکن نہیں اگلی ہی کل میں نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جدا کیا تھا میں نے یوں جھٹکنے پر وہ چلائی تھی تہری نیند میں سو رہی تھی وہ کھلا کر ایسی اٹھی کہ بیٹ سے بھی نیچے گر گئی لیکن میں بھی غصے سے کھڑا ہو چکا تھا وہ رونے لگی اتنے بازو کو پکڑ کر مسلنے لگی کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے اسے کون جگاتا ہے میں نے کیا کر دیا تھا کتنے ظالم ہیں آپ تائی تو آپ کی بہت تعریف ہی کیا کرتے تھے لیکن آپ تو بہت گندے نکلے اتنا کہہ کر وہ اپنی کون ہی پکڑ کر مسلنے لگی تھی اس کی یہ باتیں سن کر مجھے غصہ آ گیا میں چلتا ہو اس کی قریب ہے اور کہنے لگا کہ اوہ ہیلو میڈم تم جانتی بھی ہو تم کیا کر رہی تھی اس نے ایک نظر مجھے دیکھا کہ کہنے لگی کہ کیا کر رہی تھی میں کیا آپ تے بیٹ پر چوے چھوڑ دیئے تھے سو ہی رہی تھی نا اس کی معصومیت پر میرا دل چاہا کہ میں اس کا گلہ دبا دوں میں کہنے لگا کہ تم میرے سینے پر سر رکھ کر سو رہی تھی میری شرٹ کو یہ در سے تم نے پکڑ رکھا تھا اگر میں تمہیں دور نہ کرتا تو کیا کرتا تمہیں صرف ہاتھ دیا تھا تم تو میرے قریب ہی آ گئی میں اتنا سب کچھ تو بول ہی رہا تھا لیکن مجھے شرمندگی ہونے لگی تھی یہ میں کیا کہہ رہا تھا ایک گہری سانس خارج گھر کے میں نے واشروم کا رکھ کیا تھا جبکہ وہ بھی فرش سے اٹھ کر باہر جا چکی تھی جب فریش ہو کر باہر آیا شکر ہے وہ کمرے میں موجود نہیں تھی بار بار میری نظروں کے سامنے وہ لمحات آ رہی تھی جب وہ میرے بہت قریب لیٹی ہوئی تھی فیرحال میں نے سر جھٹکا مجھے چلدی آفیس جانا تھا جیسے ہی میرے دماغ میں فری آئی تو میں ایک ہی الگ سوچ میں مقتلع ہو گیا اگر اچانک یہاں پر فری آ جاتی اور مجھے اس لڑکی کے ساتھ دیکھ لیتی تو اس کے دل پر کیا گزرتی میں نے فریش سے بات چھپا رکھی تھی کہ میرا نکاح ہو چکا ہے والے ہی یہ نکاح جائداد کے لیے تھا لیکن نکاح تو نکاح ہوتا ہے ہمارے رشتہ خراب ہو سکتا تھا اس خیال کا آنا تھا کہ میں الگ کی ڈپریشن میں جانے لگا جب میں ناشتہ کرنے کے لیے نہیں چاہے تو ملازمہ نے ناشتہ بنا دیا تھا مجھے پہلے ہی علشبہ ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی اور ناشتے پر ہاتھ سافتے رہی تھی وہ جس طرح کھا رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جسے مددوں کی بھوکی نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اپنے سامنے بریٹ کی سلائس اٹھائی اور اس پر جان لگانے لگا جتنی دل میں میں نے اپنے بریٹ کی سلائس پر جان لگایا تھا تب تک وہ تین بریٹ کی سلائس سز کھا چکی تھی اس نے جیم بریٹ پر لگانے کی زہمت نہیں کی تھی بلکہ بریٹ کو اپنے چھوٹے چھوٹے چوہی جیسے دانتوں سے کتر رہی تھی اور ساتھ چمت بھر بھر کر جان یوں ہی موہ میں چال رہی تھی اسے یوں کھاتا دیکھا میں نے بریٹ کا سلائس واپس پلیٹ میں رکھا تھا اور انتہائی ضبط کے ساتھ کہنے لگا کہ تمہیں کھانے کی تمیز نہیں سکھائی کسی نے ایسے کون کھاتا ہے چاہلوں کی طرح کوئی تمیز ہوتی ہے کوئی کھانے کا سنس ہوتا ہے میں اس بات پر اس نے مجھے چونک کر دیکھا تھا پھر کہنے لگی کہ میں نے آپ کو کہا کہ آپ اتنے سوسطے روی سے گھنٹے سے ایک بریٹ کی سلائس پر جیم لگا رہے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے اپنی شرٹ کے بٹن غلط بند کر رکھے ہیں جب میں آپ کو ٹوک نہیں رہی تو آپ کیوں مجھے ٹوک رہے ہیں اس کی بات پر تمہیں بکھلایا تھا شرٹ کے بٹن وہ بھی خراب ایسے کیسے ہو سکتا تھا آج سے پہلے تم مجھ سے کبھی یہ غلطی نہیں ہوئی تھی میں نے اپنا ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس چھوڑا اور جھٹ سے اٹھ کر اپنے بٹنز دیکھنے لگا مجھے حیرت ہوئی تھی کیونکہ سارے بٹن تو ٹھیک تھے اسی پھل اس لڑکی کا کہہ کا گونجا تھا ہاتھوں کی تالی بجا کر ہس کر کہہ رہی تھی اللو بنایا بڑا مزایا آپ تو اللو بن گئے وہ تالی بجا کر ہس رہی تھی اس کے یوں ہسنے پر پیچھے آنے والی ملازمہ کے چہرے پر بھی ہسی کی لہر دوڑی تھی لیکن مجھے خود کو گھوٹا دیکھ کر وہ فوراں سر جھکا گئی مجھے اس سے اس طرح کے روئیے کی امید نہیں تھی میں نے راشتہ وہیں چھوڑا اور آفیس کلینیکل گئی عجیب مصیبت پہری زندگی میں آ چکی تھی ایک تو میں واپس فرانس بھی نہیں جا سکتا تھا اس روز جب میں اپنے اببہ کی ہی بنائے گئے چھوٹے سے آفیس میں آیا جہاں پر وہ اپنے فیکٹری کے کام دھام اور تنہائے وغیرہ دیکھا کرتے تھے اس سے کیا گھاکی کرنی ہے کانٹریکٹ سائن کرنا ہے وہیں پر تیہ پاتا تھا ماہ پر جانے کے بعد میں نے کچھ معاملات دیکھے ایک پال کو تو میں یہ بھول ہی چکا تھا کہ صبح میرے ساتھ ہوا کیا ہے کہ تب ہی مجھے فری کی کال آنے لگی میرے الفاظ پر میرے چہرے پر ایک خوشگوار حیرت پھیل گئی کال اٹھائی تو فری مجھ سے بات کرنے لگی یوں دیر گھندا بیٹھتا اور میں ہر چیز سے بگانا اس سے باتوں میں مصروف تھا وہ مجھے کہنے لگی کہ میں آپ سے ملنا چاہتے ہوں میں کہنے لگی کہ کیوں نہیں بتاؤ کہاں ملنا ہے کہنے لگی کہ آپ میرے گھر تو بہت بار آ چکے ہیں اس مرتبہ میں آپ کی گھر آپ سے ملنے کیلئے آوں گی اس کی کہنے پر میں مسکر آ کر کہنے لگا کہ خوش آمدی وہ گھر تمہارا ہی ہے تم اس گھر کی ایک کلوٹی مال کین ہو بتاؤ کب آ رہی ہو وہ مجھے بتانے لگی کہ بس آپ گھر پہنچے میں بھی اپنے گھر سے ادھر آنے کیلئے نکل رہی ہوں میں تو یہ بھول ہی چکا تھا کہ اس گھر میں میری منکوحہ لشپا بھی موجود ہے میں خوشی خوشی کچھ فائلز کو دیکھنے کے بعد ٹیکٹری کا ایک سرسری سا چکر رکھانے کے بعد گھر کے لیے نکل آیا جیسے ہی گھر میں قدم رکھا تو سہن نے لشپا کو دیکھ کر میرے تو چودر طبق روشن ہو گئے تھے میں سیکھ پا ہو چکا تھا کیونکہ اس نے سہن میں ایک جانب کیاری سے مٹی نکال رکھی تھی اس کے ہاتھ اس کے کپڑے جہاں تک کے بالوں میں مٹی لکھی ہوئی تھی صرف اتنا ہی نہیں اس نے وہاں پر کیاریوں سے مٹی نکال کر خوبصورہ سا گھر بنا رکھا تھا جیسے مجھے دیکھا تم مسکرائی پھر کہنے لگی بتائیے کیسا بنا ہے یہ گھر صبح سے اس کو بنانے میں لگی ہوں اب جا کر تو ہی مکمل ہوا ہے جیسے یہ لشپا کو دیکھا اور اسی ہیوں باغیچے میں مٹی پھلائی دیکھا تو میں غصے سے آگ پر رولا ہو گیا کیونکہ بری کو بیل بوٹے بہت پسند تھے صورت سے باغیچہ بنا رکھا تھا اور آج میرے گھر میں بھی وہ اپنے فیورٹ پودے لگانے کے لیے آ رہی تھی اسے یوں گندگی پھیلاتے دیکھا تو مجھے اس قدر غصہ آیا کہ میں نے وہیں پر ٹیپ کھول کر پائپ لگا دیا وہ لڑکی جب پچھلے کئی گھنٹوں سے محنت کر کے مٹی کا گھر بنا رہی تھی میں نے وہ پانی اس کے اوپر ڈالنا شروع کر دیا وہ چل لاؤٹی کہنے لگی یہ آپ کیا کر رہے ہیں میرے گھر کیوں غراب کر رہے ہیں میں نے اتنی محنت سے بنایا تھا وہ اپنے ننے ہاتھوں سے اس گھر کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی تاری مٹی اس کے کپڑوں پر لگ چکی تھی وہ خود بھی بھیگ چکی تھی لیکن میں نے غصے سے پائپ لگا کر کہا کہ اٹھو یہاں سے وہ خبردار آئندہ میرے گھر میں اس طرح کا کچھ بھی کرنے کی سوچا تم نے تو دور ہو جاؤ میری نظروں سے چاہل لڑکی تمہیں تو یہاں پر لانا میری سب سے بڑی غلطی ہے وہ رو رہی تھی رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میں نے اتنی محنت سے گھر بنایا تھا آپ نے اسے توڑ دیا میری تو قسمت ہی خراب ہے جو بھی دل کو اچھا لگے وہ یوں ہی مٹی کی گھر کی طرح پانی میں مل جاتا ہے مجھے اس کی ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا میں نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ میرے کچھ مہمان آنے والے ہیں خبردار جو تم کملے سے باہر بھی نکلی تو اپنی شکل گم رکھنا سمجھی وہ خاموشی سے روتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی لیکن جہاں جہاں سے گزر رہی تھی پرش پر مٹھی والے پاؤں لگا رہی تھی میں ایک مردبہ پھر چلایا تھا کہ علشبہ پچھلے راستے سے جاؤ تم پرشت گندہ کر رہی ہو وہ سہم کر پیچھے ہٹی تھی اور پھر روتی ہوئی پچھلے حصے سے اپنے پاؤں دھوکر اندر جانے لگی ملازمہ نے تک تک سوائی کر دی تھی جب فریق گھر میں آئی تو سی دھی باہر جمعہی آ کر بیٹھی تھی مجھے یقین تھا کہ علشبہ میری بات مان لے گی اب دوبارہ وہاں پر نہیں آئی گی میں اور فریق کتنی دیر وہاں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے پھر میں اسے گھر کے اندر لے کر آیا اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا کبھی میرے کندے پر سر رکھ رہی تھی اور جیسے ہی ہم سوفی پر آ کر بیٹھے تو مجھے اوپر سیڈیوں سے جھاگتی ہوئے لشبہ نظر آئے میں نے ہاتھ کی شارع سے اسے شارع کیا اور بھور کر کہا کہ ہٹو وہاں سے مجھے نظر مت آؤ لیکن مجھے فریق کے ساتھ اتنا قریب دیکھ کر وہ ہٹی نہیں تھی لیکن وہی کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی امید تھی کہ وہ سیڈیاں اتر کر نیچے بھی آ جاتی لیکن میں نے کسی بہانے سے فریقوں وہی پر بٹھایا اور خود سیڈیاں چڑھ کر اوپر آ گیا اسے بازو سے پکڑ کر میں نے پیچھے دیوار سے لگایا تھا کہنے لگا کہ تمہیں میں نے کیا کہا تھا کہ کہیں نظر مت آنا پھر یہ کیا تاگہ جاکی کر رہی ہو میری اس بات پر اس نے اپنا بازو چھڑوایا تھا کہنے لگی کہ کون ہے ہی جو آپ کے ساتھ ہے آپ کے اتنے قریب ہو کر کیوں بیٹھی ہوئے وہ مجھ سے بالکل بیویوں کی طرح سوال کر رہی تھی اور میں اسے رج کرنے کے لیے کہنے لگا کہ تم سے مطلب میری ہونے والی بیوی ہے وہ اپنے کام سے کام رکھو اور جاؤ یہاں سے اور جلد میں اسے شادی کرنے والا ہوں میرے الفاظ اسے گویہ سن کر چکے تھے میں اسے دھکا دے کر چھت پر ہی ایک امرے میں چھوڑ چکا تھا کاش دروازہ بھی لاک کر دیتا یہی میری سب سے بڑی گلتی تھی جو میں سمجھ بیٹھا تھا کہ وہ ڈر سہم کر اس کمرے میں ہی بیٹھی رہ جائے گی میں واپس نیچے آیا اس فری کے ساتھ بیٹھ گیا اس کے ساتھ باتوں میں مگن تھا وہ مجھ سے میری اور اپنی شادی کے بارے میں بات کر رہی تھی یہ تب ہی چھت سے مجھے چلانے کی آواز آئی چلانے کی آواز سن کر فری کان پٹھی تھی فوراں میرے ساتھ لگ کر کہنے لگی یہ چھت پر کون ہے اب گئی بل خوفناک ہسنے کی آواز آئی اور میں سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا کہ کاش میں اس لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آ جاتا یقین ہے یہ آج میرا بھانڈا پھوڑنے والی تھی موسیقی